بلیف ان پری ڈیسٹینیشن اینڈ ڈیکری کیا ہوتا ہے سوال کس طریقے سے آئے گا یا پھر آئے گا مطلب اس طریقے کا سوال آئے گا اور ہمیں اس کا آنسر لکھنا ہوگا انٹروڈکشن میں ہم کیا بتائیں گے اگر ہم اس پر بلیف نہیں کریں گے تو we will be out from the circle of اسلام اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ ایک ورس لکھیں گے یہ ورس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ ورس بڑی امپورٹنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پاور نہیں ہے یا کسی کی کوئی حمت نہیں ہے پری ڈیسٹینیشن اور ڈیکری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے اب ہم اس میں دو چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک ہے پری ڈیسٹینیشن اور ایک چیز ہے ڈیکری سر یہ پری ڈیسٹینیشن اور ڈیکری میں فرق کیا ہے ابھی ہم فرق بھی سمجھیں گے آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ یہ بتاؤ گے جو قدر ہے یہ کیا کہلاتی ہے پیٹا ڈیسٹینی اور آپ کے پاس جو قدر ہے جس کے اندر ڈی اے اے آر ڈی اے ڈی اے آر ہے یہ کیا کہلاتا ہے پیٹا ڈیکری کہلاتا ہے تو ہم دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں ایک چیز ہے پری ڈیسٹینیشن اور ایک چیز ہے ڈیکری اب یہ دونوں میں فرق ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے پہلے ہم انٹرودکشن کی بات کر رہے ہیں ہم انٹرودکشن میں یہ بول رہے ہیں کہ it is an important article of faith there is no ability or power except through اللہ جب ہم belief in پری ڈیسٹینیشن اور ڈیکری کی بات کرتے ہیں تو ہم دو چیزوں پر belief رکھ رہے ہیں ایک چیز ہے قدر اور ایک چیز ہے قدر تو ہمارے پاس q a d r اور q a d a r ڈیسٹینی اور دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس ڈیکری اب ہمارے پاس پری ڈیسٹینیشن اور ڈیکری پر ہم بلیف کر رہے ہیں اور یہ ایک بلیف رکھنا مست ہے اگر میں بلیف نہیں کروں گا تو i will be out from the circle of اسلام صحیح ہے بیٹا یہ belief in پری ڈیسٹینیشن and ڈیکری چل رہا ہے اچھا تو ہم نے introduction میں کیا بتایا belief in پری ڈیسٹینیشن and ڈیکری is an important article of faith پھر ابھی بتاو گے there is no ability or power except through اللہ ہم اس پر دو چیزوں پر بلیف کر رہے ہیں ایک چیز ہے پری ڈیسٹینیشن اور ایک چیز ہے ڈیکری پھر ابھی بتاو گے ہم اس پر بلیف کرنا مست ہے اگر نہیں کریں گے تو we will be out from the circle of کا مطلب ہے پری ڈیسٹینیشن آپ سر یہ قدر کا مطلب پری ڈیسٹینیشن ہے تو سر اس کا مطلب کیا ہے بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میری ڈیسٹینی ہے جو میری وہ پوری جو ساری کہانی ہے جو میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ ساری چیزے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں جو میرا نصیب ہے وہ پہلے سے لکھا ہے جو میری destiny ہے وہ میری پہلے سے لکھی ہوئی ہے pre کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں پڑھتے ہیں نا prefixes prefixes کیا ہوتا ہے پہلے آتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے باست pre destination کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی destiny پہلے سے پتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی destiny پہلے سے لکھی ہوئی ہے صرف کیسے اللہ تعالیٰ نے destiny لکھی ہے تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے destiny ہماری تین stages میں لکھی ہے کتنا stages میں لکھی ہے تین stages اس کے اندر ہماری دیسٹینی لکھی ہے سب سے پہلا سٹیج اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے پاس سب سے پہلی جو چیز بنائی انسان سے پہلے جب پوری دنیا بنائی تو سب سے پہلی چیز بنائی پین اور اس پین کو بولا لکھو جب اللہ تعالیٰ سے اس پین نے پوچھا اے خدا میں کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جو ہونے والا ہے وہ سب لکھو تو اس پین نے اس ایک گھنٹے کے اندر پوری کیا لکھ دی جو جو ہونے والا ہے جو لوگ پیدا ہونے والا ہے ساری چیزیں وہ ساری اس نے لکھ دی اور جس جگہ پر لکھی اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں لوہ محفوظ لوہ محفوظ میں پوری کی پوری دیسٹینی لکھی ہوئی ہے سر کیا مطلب بیٹا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلی چیز کیا بنائی وہ چیز تھی پین پین کو بولا بیٹا لکھو جب پین نے لکھنے کی کوشش کری تو پین نے پوچھا کہ میں خدا کیا لکھوں تو پین کو فرمایا گیا کہ جو جو آپ کو لکھنے جو جو ہونے والا ہے وہ سب لکھو تو اس نے اس ایک گھنٹے کے اندر سب لکھ دیا اور ہم اس کو وہ کہاں پہ لوہ محفوظ کے اندر لوہ محفوظ ایک کتاب ہے جس کے اندر پوری کی پوری دیسٹینی لکھی ہوئی ہے حضرت آدم کی شروعات سے لے کر اند تک ساری دیسٹینی لکھی ہوئی ہے جی بٹا بالکل ایسا ہی ہے پھر ہمارے پاس ہے سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر ٹو کے اندر آپ کیا بتاؤ گے کہ جب حضرت آدم کو بنایا تو حضرت آدم کو بناتے وقت کیا ہوا کہ حضرت آدم کی بنانے کو اوپوزیشن کس نے دی اوپوزیشن بٹا اوپوزیشن آپ کی دی انہوں نے فرشت ہونے کے سر آپ کیوں ان کو بنا رہے ہیں خدا کیوں بنا رہے ہیں بلڈ شیٹ پھیلائیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے اور جب حضرت آدم کو بنایا ہے تو حضرت آدم کی جب تقدیر لکھی تو اس کے ساتھ حضرت آدم کی جو چین کنٹینی ہونی تھی حضرت آدم کے آگے جو جینریشن کا سلسلہ چلنا تھا وہ ساری کی ساری ڈیسٹینی بھی لکھ دی اور وہ ساری ڈیسٹینی سٹیپ نمبر ٹو تھا پہلی پری ڈیسٹینیشن گوی تھی جب پوری دنیا بن رہی ہے اس سے پہلے دوسری گوی جب حضرت آدم جب حضرت آدم جب بنائے گئے تو انہوں نے حضرت آدم کی صرف تقدیر نہیں لکھی بلکہ آگے کی بھی پوری تقدیریں لکھی اور سٹیپ نمبر تھی جو ہماری پری ڈیسٹینیشن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مدر کے وام میں ہوتا ہے اب جب وہ مدر کے وام میں ہے تو کیا ہوگا ایک انجل آئے گا اور ایک انجل آ کر اس کی ڈیسٹینی لکھے گا اس کی ڈیسٹینی لکھے گا کہ اس کا جینڈر کیا ہوگا میل ہوگا فی میل ہوگا اس کی لائف اسپین لکھی جائے گی کہ وہ تیس سال جیے گا اکتیس سال ہوگی اس کی عمر پینتیس سال کتنی سال تک وہ جیے گا پھر اس کی دیتھ کب ہوگی کس وقت ہوگی کیسی ہوگی اس کی زندگی کیسی گزرے گی اچھی گزرے گی بری گزرے گی تکلیفوں کے ساتھ گزرے گی یہ نیک انسان ہوگا یہ کیسا ہوگا یہ ساری ڈیسٹینی کیا ہوتی ہے لکھ دی جاتی ہے جب ایک انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا یہ بیلیف ہے کہ تین طریقے سے ڈیسٹینی لکھی گئی ہے اور وہ ڈیسٹینی سے وار سیف اللہ کو بتا ہے کسی کو نہیں بتا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں آپ کا ہاتھ دیکھ کر بتا دوں گا کہ یہ ڈیسٹینی ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایسی پاورز دی بھی ہوتی ہیں لیکن کوئی بندہ بھی یہ کمٹ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل پرفیکٹ بتا رہا ہوں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ چیز ہو سکتی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ایک کالٹی دی ہے کیونکہ کچھ لوگ صحیح بھی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ گھمڑ نہ آ جائے کہ میں کیا ہوں میں فیوچر بتا سکتا ہوں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو فیوچر بتا سکے تو سٹیپ نمبر تھری کیا ہے پہلی ہماری دیسٹینی کیسے لکھی گئی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیزی بنائی پین پین کو بولا لکھو جب اس نے پوچھا کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے بولا جو جو ہونے والا ہے وہ سب لکھو تو اس نے ہماری دیسٹینی پوری لکھ دی کیا کیا ہونے والے کائنات میں پھر حضرت آدم کو جب بنایا تو حضرت آدم کے آگے جتنی جو چیزیں ہونے والی دی وہ ساری لکھ دی گئی پھر ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دیسٹینی لکھ دی جاتی ہے سیپریٹلی لکھ دی جاتی ہے پہلے پورے یونیورس کی لکھی گئی پھر حضرت آدم کے ڈسینڈنٹس کی لکھی گئی اور پھر انڈیویجولز کی دیسٹینی بھی لکھی گئی تو اس طریقے سے دیسٹینی لکھی بھی اور یہ پری ڈیسٹینیشن ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دیسٹینی پہلے سے لکھی بھی ہے صحیحہ اور ہر چیز کی دیسٹینی پہلے سے لکھی بھی ہے جو چیز ہونی ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو میں جیسے اگر میں ایک انسان ہوں میں چلتے پھڑتے میں نے کسی کو گالی دے دی چلتے پھڑتے میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا میں اس کو میں کسی بندے کو گالی دے رہا ہوں اور میں کسی بندے کو گالی دے کر بولوں نہیں یار گالیاں دیتا رہے گا اس لئے میں گالیاں دوں نہیں ہر انسان کے پاس free will ہے because we are ashriful makhlukات we are the best of the creations کیوں کیوں کہ ہمارے پاس free will ہے ہماری مرضی ہے ہم جو کرنا چاہے وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن باقی جتنی چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہیں اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کے حساب سے چل رہی ہیں تو آپ کیا بتاؤ گے قرآن کیا فرماتا ہے it is not permitted to sun to catch up moon nor can the night outstrip the day it just swims according to the divine will جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے سوائے creatures کے افسر کیا مطلب آپ نے مطلب گوھر سے سمجھنا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے destiny اس لئے ہماری لکھی ہوئی ہے کیونکہ اللہ کی knowledge اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہم سے مطلب کیا ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو destiny لکھی ہے وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے کہ یہ تو کافر ہے یا پھر یہ ہے ہم اپنے گناہگار اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہے مطلب اللہ کی knowledge اتنی زیادہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے destiny لکھی ہم اللہ تعالیٰ پہ وہ نہیں کہہ سکتے ہم last paragraph میں یہ چیز پڑھیں گے کہ man is responsible for his actions اچھا یہ ہو گئی predestination کہ اللہ تعالیٰ نے destiny پہلے سے لکھی ہوئی ہے اب قدر q a d a r جو a r والا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے timely destiny آپ یہ بتاؤ گے کہ human جو ہے وہ superior ہے کیوں کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے free will ہے knowledge ہے ہر چیز اس کے پاس ہے humans کی مرضی ہے وہ اللہ کو obey کریں یا dis obey کریں سر کیا مطلب دیکھیں اگر میں نماز نہیں پڑھا تو میں dis obey اپنی مرضی سے اللہ کو کر رہا ہوں اگر میں نماز پڑھا ہوں تو میں obey اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز دیئے بٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں free will دیئے ہماری actions کی basis پر ہماری timely destiny decide ہوتی ہے سر کیا مطلب دیکھیں اگر میں اچھے کام کروں گا تو مجھے اس کا اچھا reward ملے گا میں اگر برے کام کروں گا تو مجھے اس کا برا reward ملے گا سر اگر میں نیک ہوں تو کیا ہوگا بٹا اگر میں نیک ہوں تو اس سے یہ ہوگا اگر میں نیک ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب میری destiny لکھی جائے گی تو وہ اچھے لکھی جائے گی اور جب میں برے کام کروں گا تو میری destiny جو لکھی جائے گی وہ کیسے لکھی جائے گی بری جیسے کہ ہمارے پاس night of power night of power جس کو ہم شبے قدر بھی کہتے ہیں شبے قدر early basis پر آپ کی destiny change ہو رہی ہے صحیح ہے ایک ایسی رات جدر آپ کی destiny change ہو رہی ہے آپ نے اس میں ایک چیز نوٹ کری ہوگی اس میں کہا جاتا ہے کہ اس دن بندہ کیا ہو جائے جس طریقے کا سب شریف بن جاتے ہیں جو شریف ہوگا بھی نہیں نا وہ بھی میسج کرے گا پلیز آپ مجھے ماف کر دیجئے گا شبے قدر ہے آج سب کی تقدیل لکھی جائے گی ہم آپ سے مافی چاہتے ہیں یہ ساری ڈرامے بادیاں سب کی مطلب کچھ لوگ سچے دل سے بھی مانگتے ہیں مافی لیکن ونڈا گیا سب copy forward کر کے کیا کر رہے ہوں گے آگے آپ کو send کر رہے ہوں گے اب اس کے اندر یہ لوگوں کی کوشش کیا ہوتی ہے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کا perception کیا بناوا ہے لوگوں کا perception یہ بناوا ہے کہ اگر میں اس دن نیک ہو گیا فرشتے اوپر سے آئیں گے میں نیک ہوں گا اللہ تعالیٰ میری تقدیر اچھی لکھ دیں گے یہ اچھی سوچا آپ اچھی بنو لیکن صرف ایک دن کے لئے نہیں بنو ہمیشہ کے لئے اچھے بنو نیکس دن سے وہی ڈرامے بادیاں شروع ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ yearly destiny exist کرتی ہے کہ آپ کی ہر سال destiny change ہوتی ہے اگر آپ اچھے ہوگے تو آپ کی destiny اچھی لکھی جائے گی برے ہوگے تو بری destiny لکھی جائے گی پھر ایک destiny ہوتی ہے جو daily basis پر change ہوتی ہے کیسے آپ کے کیسے آپ اچھے طریقے سے کرے ہو جیسے آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب ہم لوگ traveling پر جا رہے ہوتے ہیں تو صدقہ ہم دیتے ہیں صدقے کا مطلب کیا ہے بٹا کہ ہم کسی کو charity دے دیتے ہیں اب سر یہ کیوں دیتے ہیں اس کی ایک وجہ ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا traveling پر جا رہے ہیں دے دیا اس لئے دیتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے charity repulse is the calamity مطلب اگر کوئی بری چیز آپ کی پاس آنے والی ہے نا تو وہ آپ کی رک جائے گی مطلب اگر میں نے اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میری موت اگر آنے والی ہے تو میں بچ جاؤں گا بچ سکتا ہوں بچ سکتا ہوں end of the day وہی ہونے ہے جو اللہ تعالی چاہیں گے لیکن صدقے سے کیا ہوگا آپ بچ جاؤں گے سر کیسے بچیں گے بچیں گے اس طریقے سے جیسے میں نے کسی کو صدقہ دیا اب میں نے جس کو صدقہ دیا نا اس کی دعاوں کی وجہ سے اللہ تعالی وہ جو میرے اوپر مصیبت آنے والی ہے نا اس کو تال دیں گے مطلب وہ ہٹ جائے گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں جس کو صدقہ دے کے جا رہا ہوں جیسے میں نے میں سفر پہ جا رہا تھا میں نے اپنی ماسی کو کیا دے دی ہے پانچ ہزار روپے دے دی ہے اب ایسا نہیں ہے میں مرنے والا تھا تو میری جگہ میری ماسی اللہ کو پیاری ہو گئی ایسا نہیں ہے بٹا یہ نہیں ہے کہ ایسے تو کیا ہوتا کہ میں بار بار موت سے بچڑا ہوتا میں کیا کرتا میں کسی کو مارنا ہوتا میں اس کو صدقہ دے کر آ جاتا تو ایسا نہیں ہے پھر یہ کہ دعا دعا can also دعا can even alter your destiny آپ کی تقدیر دعائیں بدل سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ بٹا اگر آپ لوگ اچھا پڑو اور اپنے ماں باپ کو کہو کہ میری لئے دعا کریں دیکھیں دعا کھر چیز کر سکتی ہے دعا can even alter your destiny اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ دو آپ بولو سر میرا تو اے سٹار آنے والے میں بولوں گا سر آپ کا کیوں اے سٹار آنے والے تو آپ کا ہوگے سر میں نے دعا کرا لی ہے بلکل perfect دعا ہوگی ایسا ہو جائے گا نہیں دیکھو اللہ تعالی کہتے ہیں دعا کے ساتھ محنت بھی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ایسی دعائیں مانگتے رہو دوسرا یہ ہے کہ سر اگر میں محنت نہیں کر رہا اور میں نے پیپر گندہ ہو گیا پھر میں دعا مانگ کر اپنا اچھا result لا سکتا ہوں بلکل لا سکتے ہیں کیسے بہت سارے ایسے scenarios ہوتے ہیں جس کے انتر result اچھا آ جاتا ہے جیسے کہ ایک student ہے جن کا نام تھا محمد اسمان رفیق اور انہی کے ایک اور student ہے ان کا بھی نام محمد اسمان رفیق تھا لیکن فرق یہ تھا ایک کے محمد میں مح تھا ایک کے اسم میں مح تھا ہوا یہ کہ جو a star والا تھا اس کا u آ گیا جو u تھا اس کا a star آ گیا سیو ایک example دے رہا ہوں grades اوپر نیچے ہو گئے تھے ایک کا a star تھا ایک کا c ڈی گوشتہ اوپر نیچے ہو گئے کیا ہوا جس کا grade اچھا نہیں تھا اس کا اچھا grade آ گیا دعاوں کا سرو اور جس کا اچھا تھا اس کا برا آیا تو اس نے recheck paper کرا کے اپنا grade واپس ہی اچھا کر لیا تو دعا کچھ بھی کر سکتی ہے پھر دوسری چیز کہ صدقہ آپ اگر دے رہے ہو تو وہ چیز اچھے کام کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو بات یہ کہ ہمیں اچھی چیز کرنی چاہیے angels descend in the night of power with permission of a love with all degrees مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی power سے night of power میں آتے ہیں شب قدر میں اور وہ ساری وہ تقدیریں لے کر آتے ہیں دعا گئے and even alter your destiny سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے charity repelses the calamity calamity عذاب عذاب یا کوئی بڑی چیز آنے آلیا وہ بچ جائے گی timely destiny بھی صرف اللہ تعالی کو ہی پتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا بتایا ہم نے بتایا ایک destination جو اللہ تعالی نے پہلے سے لکھی رہی ہے ایک ہے timely destiny change ہو رہی ہے man is responsible for his actions last میں کیا دیں گے man can have nothing but what he strives for انسان کو وہ ہی ملتا ہے جس چیز کے لئے وہ strive کرتا ہے ہم کسی کو blame نہیں کر سکتے کہ ہماری destiny ہم گناہ کر رہے تو ہم کہیں کہ ہماری destiny ہی اسی لکھی اس لئے ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ہماری جو destiny لکھی ہے اللہ تعالی نے جو ہماری تقدیر لکھی ہے اللہ تعالی نے تقدیر اس لئے لکھی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی knowledge کے ہے بہت زیادہ اللہ تعالی کو یہ چیز پتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے اس لئے نہیں لکھا کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں اللہ تعالی نے اس لئے لکھا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی knowledge کے ہے بہت زیادہ اور آپ یہ بتاؤ گے man کے پاس free will and he is responsible for his actions and he will be accountable for his deeds جو وہ کرے گا اس کا اس کو حساب دینا پڑے گا وہ یہ ڈرامے بات ہی نہیں کر سکتا کہ میرے خدا نے میری predestination بہت عجیب سے لکھی دی اللہ تعالی نے آپ کی predestination اس لئے لکھی ہے کیونکہ اللہ تعالی کے پاس enough knowledge ہے he knows what is open in his speech and what we had in your hearts اللہ تعالی کو ہر چیز پتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے آپ کی knowledge لکھی ہے اللہ تعالی نے آپ کی destiny لکھی ہے اس لئے نہیں لکھی کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ آپ گالیاں دو اللہ تعالی چاہتے ہیں تو یہ ساری کہانی آپ کو پتا ہونی چاہیے تو یہ ہمارے پاس ہے belief in predestination and decree اور اب اس پہ سوال کیسے آتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر میں belief in predestination and decree کی بات کروں تو سوال آئے گا write an account about the relationship between belief in God's divine decree and human responsibility تو سب سے پہلے introduction لکھا پھر میں نے predestination کے بارے میں بتایا پھر میں نے decree جو timely destiny ہے میں نے اس کے بارے میں بتایا اور پھر میں نے last میں بتا دیا کہ man is responsible for his actions یہی سوال یہاں پہ بھی آیا what does the statement there is no ability or power except through Allah tell you about مسلم belief in Allah's predestination and decree تو یہ سوال بھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے اب predestination and decree ہے اب اس سے چار مکہ کیا سوال آئے گا how does this belief in God's divine decree affect the day to day life of Muslims مطلب یہ ہے کہ اگر predestination ہے اور destiny change ہو رہی ہے تو اس سے زندگی میں کیسے فرق آئے گا دیکھو اگر مجھے یہ بات پتا ہے کہ میری destiny لکھی ہوئی اور وہ صرف اللہ کو تعالیٰ کو پتا ہے تو مجھے یہ بات پہ belief ہو جائے گا یار مجھے چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا جو میرے نصیب میں ہوگا وہ مجھے وہ چیز ملے گی محنت کرنا میرا ہے لیکن رونا دھونا نہیں کرنا کہ یار میں کیوں ایسا ہوں ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے دیکھیں اگر ہماری predestination میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہوتا جس کے اندر میں ماسی کا کسی کا بیٹا ہوتا یا پھر میں afford ہی نہیں کر سکتا تھا education تو وہ ساری چیزیں بھی ہمارے پاس آ سکتی نہیں تو آپ یہ بتاؤ گے کہ اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ پر belief پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتا ہے اللہ تعالیٰ کی knowledge پر ہمارا belief آ جاتا ہے پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز پتا چل جاتی ہے کہ جو بھی ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پلان کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سوچ کے رکھا ہے تو میں اس پہ فالتو کی ڈرامے بادیاں نہیں کرتا میں اس کے پیچھے بھاگتا نہیں ہو چیزوں کے بھاگے پھر مجھے جب یہ پتا ہوتا ہے کہ timely destiny change ہو رہی ہے تو میرا اللہ تعالیٰ پر belief کیا ہوتا ہے میں محنت زیادہ سے زیادہ کرتا ہوں میں اپنے گناہ کو نہیں کرتا میں اچھے گام کرتا ہوں کہ مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ یار میرے اچھے کاموں کی وجہ سے مجھے اس کا reward مل جائے گا تو اور میری destiny کیا ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی پھر ایک انسان جو worldly activities کے پیچھے نہیں بھاگتا جس کو پیسوں کے پیچھے جس کو یہ چیز کا شوق نہیں ہے کہ یار میرے پاس یہ iPhone ہونا چاہیے وہ ہمیشہ سکون میں رہتا ہے اس کے اوپر کوئی mental pressure ہی نہیں ہوگا society کا pressure کہ یار میں iPhone لے کے نہیں گھوموں گا تو میرے دوست کہیں گے یار تم کیسے ہو تم تو یہ ہو یاری ایدی ایدی speیر پہکتہ انسان vyداری tegen کو iş نہ ہوسی کنید یاری من کاری ش شر кварét کنک ،الالالوکیں جیگن جیڈی ف Statیی ہے ڈی統ی عیبات پیچی گه بچیody noite بچی اور víct گر تا ہوتی تعمیر was never meant to be a person achieves an inner peace and is inwardly at rest with this realization اس کو سکون آجاتا ہے اس کو دلی سکون آجاتا ہے and then اس کو ایفرٹس کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ یار میں ایفرٹس کروں اور اچھے سے اچھے کام کروں تو یہ ہمارے پاس one and two یہ آنسر ہے پھر یہ یہ to what extent does this belief affect the daily living of muslims تو آپ بولو کہ to a very great extent it affects the daily living of muslims تو یہ ہمارے پاس belief in predestination and decree تھا اگر کسی بچے کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ نہیں آئی جس کو سمجھ آگئے وہ کیا کرے گا بیٹا